ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ وہ شارٹ پہنے ہوا تھا لباس پورا نہیں تھا اوزان موزن اوزان دینا شروع کر دی کہ ایسے میں اوزان کا جواب دے سکتا ہے کہ گناہ تو نہیں ہے کوئی گناہ نہیں اوزان کا جواب دے سکتا ہے کوئی ہر جنہی اسی طرح انہوں نے ایک ساتھی نے اور سوال پوچھا کہ اگر اسی طرح شارٹ پہنے ہوا ہو سر پر ٹوپی پگڑی علومال بھی نہ ہو اور کیا قرآن پاکی تلاوت کر سکتا ہے جی ہاں بلکل کر سکتا ہے عدب بہتر ہے لیکن اس طرح بھی کر سکتا ہے پھر پوچھا کہ سفر میں ہیں اور وضو بھی نہیں ہے قرآن پاک مصف تو نہیں ہے لیکن اس میں تلاوت کرتے ہیں موبیل میں دیکھ کر کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے لیکن بہتر ہی ہے عدب کے ساتھ ہو وضو کے ساتھ ہو مصف میں پڑھا جائے لیکن اگر سفر میں ہیں پریشانی ہیں وضو بھی نہیں ہیں موبیل میں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ساتھی میں سوال پوچھا کہ میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں تو بچے پڑھتے ہیں میرے پاس بہت سارے قیدے بلکل صحیف ہو جاتے ہیں کہاں کرنا چاہے اس کا حکم کیا ہے اس طرح کے پارے مقدس اور آق اس کے لئے بار بار ساتھی پوچھتے ہیں وہ جلانے کا کہتے ہیں یاد رکھے گا سب سے بہتر حکم یہ ہے جلاتے ہی یا سمندر میں پھینک دیتے ہیں نہ جلانے چاہیے نہ سمندر میں پھینکنا چاہیے سب سے بہتر افضل طریقہ ہی جیس طرح مسلمان کو دفن کرتے ہیں قرآن پاک کو بھی اس طرح پاک جگہ پر دفن کر دینا چاہیے اس طرح سمندر میں بہا دینا یہ تو آخری درجہ ہے یا جلا کر راک کو دفن کر دینا یہ آخری درجہ ہے جب کچھ نہ بن پڑے کوئی صورت نہ بن پڑے تو پھر اس کی کچھ آخری درجہ میں وگر نہ وہ نہیں کرنا چاہیے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان بہتاریت آرہان